السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب بیرشتہ اصد الدین اویسی صاحب کی مسجد نبوی میں روزہ افطاری کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہی ہے مسجد نبوی میں روزہ افطاری کا شرف حاصل ہونا اس پر کسی نے کیا خوب کہا ہے یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یقیناً زیارت مدینہ کی توفیق نصیب والوں کوئی حاصل ہوتی ہے ورنہ بے شمار لوگ اسباب و وسائل کے ہوتے ہوئے مدینہ آنے سے محروم ہی رہتے ہیں بیرشتہ اصد الدین اویسی صاحب کو اللہ نے بڑی مقبولیت اور محبوبیت دی ہے اور اس کا بڑا سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے ایمانی اور دینی پہلو کو گالب رکھا ہے اس وقت بھی ہندوستان کے نازک ترین حالات میں اویسی تمام مظلوم لوگوں کے لئے امید کی ایک کرن ہے جو ان کے لئے انصاف کی بات کرتے ہیں ان کے لئے حق کا مطالبہ کرتے ہیں